ویلکم بی بی گرل اسلام علیکم ویوورز کے آلہ آپ سب کو امید کرتی ہوں جی خیریت سے ہوں گے دروشی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیاریاں ہو رہی ہیں جی ویلکم کی بی بی گرل کی اور عمر عثمان کی بہنہ آئی ہے ماشاءاللہ سے بہت ایکسائٹڈ ہیں اور ہیپی ہیپی ہیں ہسپیٹل سے ہم لوگ واپس آئے ہیں اور یہ اب اپنے گھر آنے کی تیاریاں میں بیزی ہیں آنیوں کے ساتھ انہوں نے بڑی تیاریاں کی ہوئی ہیں جی یہ ساری چیزیں انہوں نے لے کر آنی ہے ماشاءاللہ سے اور پھر آئے ہیں یہ اپنی بہنہ کو ملنے کے لیے ماشاءاللہ سے بہت ہیپی ہیں سب علاوہ نصیبہ مالی کریسے زنگی ہو ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے چھوٹی سی گڑیا اور ہماری فیملی میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہوا ہے اور عمر عثمان کی خوشی تو دیدنی تھی جی ماشاءاللہ سب بہت خوشی ہیں اس کے ددھیال ننیال والے سب بہت خوش ہیں اور پرنسز جو ہے وہ جی بیڑ بے لیٹی ہوئی ہے اور یہ بچے اپنی آنیوں کے ساتھ انہوں نے اس کا ویلکم کی ہے ساتھ میں گفٹس لے کر آئے ہیں کچھ چھوٹے موٹے یہ جی چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہیں انسان کے اور اپنی فیملی میں اسی طرح سے ہر انسان کو اللہ پاک ہستہ بستہ رکھے سیز ان کی ہو بچوں کی اور بیوی گرل آئی ہے جی ماشاءاللہ سے پھر ہم اس کا نام بھی رکھیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو سب بہت خوش ہیں اور اب ہم آئے ہیں جی بازار میں کیونکہ ہم نے کرنی ہے بیوی کی شاپنگ اس لیے کیونکہ آگے ہی اس کی وہ جھنڈ آ رہی ہے اور اس کے لیے ہم نے جو اسے گفت دینے ہیں ننیال والوں نے وہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں بیوی شاپ پر ہی آئے ہیں یہاں پر ٹوائز بھی ہیں کپڑے بھی ہیں اور مختلف چیزیں جو کہ بچوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پر موجود ہیں سیلیکشن ہو رہی ہے تھوڑا سا رش بھی تھا ایک ہمارا پورا دن لگا ہے شاپنگ میں لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی شاپنگ ہو گئی تھی آگے آپ کو اپنے شاپنگ بھی دکھائیں گے شاپنگ کر کے ہم جب گھر آئے تو گھرمی سے برحال آج کا دن بہت سخت گھرمی بھی تھی تو لیکن یہ ہے کہ شاپنگ کمپلیٹ ہوئی ساری چیزیں لے لیں اب ساتھ ساتھ ہم اس کی پیکنگ کریں گے کیونکہ پھر اگلے ہی دن ہم نے یہ ساری چیزیں دینے کے لیے بھی جانا ہے تو جی یہ تیاری ہو رہی ہے کچھ چیزیں ہم نے باسکٹ میں سجا لیں ہیں اور ساری چیزیں اسی طرح سے سیٹنگ کرتے کرتے کچھ شاپر میں پیک کر دیں ہیں بی بی کی ہیجی رنگ اور ما شاء اللہ سے اللہ پاک اسے نصیب کرے اور یہ ایک الگ جو ہے یہ گفت ہے یہ جو اس باسکٹ میں رکھا ہوا ہے ہم نے صبح جلدی آنا تھا کیونکہ ننیال والے ہیں جی تو ظاہر ہے بی بی کے بال اترنے ہیں پھر ہم یہاں پر جلدی آگئے سب سے پہلے تقریبا ہم ہی مہمان تھے اور یہ بچیوں کی خواہش تھی کہ ہم یہ چیز خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم اس لئے جلدی سے آگئے ہیں اور بال بڑی ہریش میں سے ما شاء اللہ سلکی سلکی ہیں اور اس کے بال جو ہیں وہ اب اتارے جا رہے ہیں ہلکہ ہلکہ سا پانی لگا کے ویٹ کر کے تو بالکل سلکی بلیک گھنے ما شاء اللہ سے بہت خوبصورت بال تھے تو یہ بڑی مہارت کا کام ہے جو بال اترنے والا ہے اتنے بچے کے لیکن یہ بھی سبر سے لیٹی رہی تھی اور اس نے بالکل بھی تنگ نہیں کیا ساتھ میں شہد وغیرہ بھی دے دیا تھا کہ اگر یہ روئے تو اس کو تھوڑا سا چٹا دیں تاکہ یہ خاموش ہو جائے لیکن یہ بڑے سبر سے اس نے اپنی ساری گھنچ کروالی اور اس نے بھی بڑی صفائی سے بڑی مہارت سے جو ہیں وہ سارے بال اتار دیئے آہستہ آہستہ بڑی نفاست کے ساتھ وہ بال اتار رہے جی اور بیبی جو ہے وہ بھی ہماری سکون سے لیٹی ہوئی ہے موسیقی 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 اور پھر ہم نے سب کو گفت دکھائے اور بلکہ بیٹ پر بچھا دیئے جو کہ ہم اس کے لیے لے کر آئے تھے وہ سارے گفت جو ہیں وہ اب یہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے ہم نے اس طرح سے بس لیا ہلکی پھول کے سی شاپنگ کی اور آگئے ہم لے کے تو یہ بیبی کے کپڑے ہیں اور ساتھ میں عمر اسمان کے بھی اور دونوں بہت خوش میں اسمان کا تو یہ دل تھا کہ بس یہ سارے گفت میں لے لوں بار بار ہاتھ بھی لگا رہا پھر کہہ رہا تھا یہ بہنا کے ہیں بہنا کے ہیں بہت خوش ہے اور اس طرح سے اس نے نہیں کیا کہ بس رو پڑے اور زد کرے گی آپ مجھے ساری چیزیں دے دیں ماشاءاللہ سے ایسے بہت سمجھدار ہیں تو وہ بہت خوش ہو رہے تھے ہاتھ لگا لگا کے لائٹس دیکھ رہے تھے کیسے یہ چلتی ہیں کیا ہوتا ہے تو بڑا اس کا دل تھا کہ بعد میں ہم نے اسے ساری چیزیں کھول کے دکھائی ہیں تاکہ اسے سکون میں لے تسلیح ہو جائے کہ یہ چیزیں کیسی ہیں تو یہ تھے جی اس چھوٹی کے گفٹ اور نام ہم نے اس کا رکھا ہے پھر عریحہ فاطمہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا نام ہے اس کا مطلب ہے کہ جی فاطمہ کی خوشبو یا فاطمہ کا باغ اے آر آئی ایچ اے اگر آپ میں سے بھی کوئی نام رکھنا چاہے تو اس کا یہ سپیلنگ والے نام رکھے تو یہ ڈال بھی عثمان کو بڑی پسند آئی اور جو مہمان آئے ان کی سب سے پہلے خاطر توازو اس طرح سے کی گئی ان کو کول ڈرنگ اور مٹھائی وغیرہ پیش کی گئی تو آج کا دن تھوڑا سا گرم بھی تھا سارے مہمان آ چکے ہیں اور کچھ اندر بیٹھے ہیں کچھ باہر اور ساتھ میں دعائیں دینے کے لئے بھی ایک لوری سنانے کے لئے بھی ایک عورت آگئی اس نے اپنی مطلب خوشی کا اظہار کیا کچھ گانے سنا کے کچھ لوری سنا کے موسیقی موسیقی کے بعد عریہ فاطمہ کو نہلایا گیا اور اس کو ریم پر پہنایا گیا جی لائلک کلر میں پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ اس کے ساتھ اس کا بینڈ بھی تھا بہت خوبصورت لگ رہی تھی اللہ پاک اس کے نصیب بچے کریں سب نے دھیروں دعائیں دی ننیحال والوں نے ددیحال والوں نے سب خوش تھے کیونکہ عمر عثمان کی بہنا آگئی تھی اور یہ دونوں بچے بھی بہت ہی خوش ماشاءاللہ سے اور اب ہو چکا ہے جی سب نے مل بیٹھ کے کھانا کھایا گھپیں شپیں بھی لگتی رہی بڑا مزا آیا اور اس کے بعد جناب اوپر جو ہیں وہ میری بیٹی کا روم بھی تیار ہو رہا ہے ساتھ میں باہر والا ایریا بھی یہ سمجھیں کہ گھر ہی ریڈی ہو رہا ہے اور سب اوپر بھی دیکھنے کے لیے گئے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک نصیب کرے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ جب یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کو بھی ویزٹ اس گھر کا کرواؤں گی اور اللہ پاک سب کی بچیوں کو اپنے گھر میں سکھ سکون دے نظر بات سے بچائے آمین